بہت اختصار اور جامعیت کے ساتھ صحیح اسلامی عقیدے پر گفتگو سنی حقیقت یہی ہے کہ عقیدہ توحید ہم مسلمانوں کی بنیاد ہے توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی ساجی اور شریف نہیں ہے تو اس عقیدے جو سمجھنا اور اس کے تقاضوں کو جاننا اور ان کے مطابق عمل کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اگر عقیدہ توحید میں کوئی خلل واقع ہوتا ہے اس میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو پھر نماز، روزہ، زکاة، حجی، عبادات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی اور کوئی بھی شخص جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کوئی شریف پھیراتا ہے اور شرک کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی بخشش ناممکن ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے بھی اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریعت ٹھیرا دیا تو اس پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے اس لئے میرے بھائیو شرک چھوٹا ہو یا بڑا اس سے ہمیں ہر حالت میں بچنا ہے پرہیز کرنا ہے اس سے دور رہنا ہے آج ہمارے معاشرے میں غیر شہوری طور پر یعنی انجانے میں یا جان کر بہت سے کام شرکیا سرزد ہو رہے ہیں اور لوگ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں مثال کی طور پر ایک دو چیزیں قسم کھانے کے لوگوں کو بڑی عادت ہوتی سامنے والے کو قائل کرنے کے لیے اور اپنی بات میں پختگی اور مضبوطی پیدا کرنے کے لیے آدمی قسمیں کھا کھا کر باتیں بیان کرتا اور اس میں وہ کبھی کہتا ہے میرے سر کی قسم اپنے سر پہ ہاتھ رکھیں اپنی قسم کھاتا ہے کبھی اپنے بچوں کی قسم کھاتا ہے کبھی یہ روٹی روزی کی قسم کھاتا ہے تو یہ جان لیں کہ یہ سب شرک ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا یہ شرک ہے علماء نے اس کو شرک اسغر کہا ہے لیکن ہے شرک ایک تو زیادہ قسمیں کھانے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے قسموں کا عادی وہی انسان ہوتا ہے جسے جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے جھوٹا آدمی ہی زیادہ قسمیں کھاتا ہے اس لئے قسمیں کھانے سے پرہیس کریں اور اگر کہیں بہت زیادہ ضرورت پر جائے قسم کھانے کی بلکل مجبور ہو جائے آدمی تو اللہ رب العالمین یہ قسم کھائے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے نہ نبی کی قسم کھانا جائز ہے نہ اپنی جان کی قسم کھانا جائز ہے نہ بیلی بچوں کی قسم کھانا جائز ہے نہ روٹی روزے کی قسم کھانا کوئی کسی طرح کی اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے اسی طرح ہمارے معاشرے میں اور بھی کئی طرح کے شرک پائے جاتے ہیں جو شرک اکبر بھی ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی کہ یہاں شادے ہوئی دولین آ گئی ایک سال گزر گیا کوئی ولادت نہیں ہوئی بچہ نہیں ہوا ڈیل سال ہو گئے دو سال ہو گئے تین سال ہو گئے کوئی اللہ کا حکم نہیں ہو رہا ہے خواتین اس میں زیادہ مبتلا ہے عورتیں آتی ہیں رشتدار خواتین آتی ہیں کانا پوسی کرتی ہیں محلے سے بھی کچھ آتی ہیں اور وہ یہی سوال ہرے کچھ 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 نہیں کچھ نہیں ہاں جی بس وہ ہے اچھا بی بی ایسا کرو بھئی میں نے گھر کی خواتین بولتی کہ ڈاکٹروں کو بہت دکھا لیا حکیب کا بھی علاج کرا لیا فلاں کی یہاں بھی ہو آئے وہاں بھی ہو آئے اچھا ٹھیک ہے تم نے علاج تو بہت کرا لیے لیکن دیکھو ذرا فلاں بابا کی قبر ہے فلاں علاقے میں وہاں بھی ذرا چلی جاؤ اور وہاں منت مان لو چادر چڑھانے کی بکرہ زباہ کرنے کی مرغہ زباہ کرنے کی اور عورتیں اس کے چکر میں آگئیں کہنے والی کی اور وہ جا کر کسی قبر پر پہنچ کر صاحب قبر سے اولاد کا سوال کرتے ہیں اچھا کچھ لوگ یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم ان سے نہیں مانگ رہے ہیں ہم تو ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے ہمارے لئے دعا کرنے یہ بھی شیطان کا بہت بہت ہوگا ہے تو جو آدمی قبر پہ جا کر مرد ہو یا عورت اولاد مانگ رہا ہے یہ شرک کر رہا ہے اور یہ شرک اکبر ہے کیوں کہ اولاد صرف اور صرف اللہ عرب العالمین دیتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ اولاد دینے کی طاقت کسی بندے میں ہے ہی نہیں کسی میں نہیں قرآن مجید میں صاف اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیٹیاں دے دیکھیں آپ حکمت دیکھیں رب العالمین کی پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا جن کی پیدائش ہمارے یہاں آج کل بری سمجھے جا رہی لڑکی ہو گئی تو آدمی کا مو ٹھیک نہیں ہوتا مٹھائی بھی نہیں کھلاتا کسی لڑکا ہو گئے تو سارے محلے میں شور مچاتا پھرتا اور لڑکی ہو گئی تو بہت سمجھے خبر نہیں ہوتی رشتہ دار بھی کئی ہفتوں کے بعد جانتے ہیں کہ چہاں فلان کیاں لڑکی ہوئی تو لڑکیوں کی پیدائش کو ہم لوگوں نے برا جان لیا کیوں کہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ بھئی کئی لاکھ کا خرچہ آ گیا وہ خرچہ کب ہوتا ہے شادیوں میں کرتے ہیں ہم لوگ منگنی میں خرچ ہو رہا ہے جہز میں خرچ ہو رہا ہے اور دوسری خرافات میں بہرحال اللہ فرماتا ہے جس کو ہم چاہے بیٹیاں دیں جسے چاہے بیٹے دیں جس کو چاہے بیٹا بیٹی دونوں دیں اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دیں ہم جس کو چاہے بانج رکھیں تو میرے بھائیوں اولاد اللہ رب العالمین دیتا ہے دوائیاں ڈاکٹر علاج یہ اسباب ہیں ذرائع ہیں اس میں طاقت نہیں ہے کسی دوہ میں کہ وہ اولاد دیتے اولاد من جانب اللہ ہے اللہ ہی اولاد دینے اس لئے اولاد مانگنے کے لئے کسی قبر پر مجھ جائی اور کسی مردے سے مت مانگیں قبر میں جو لوگ ہیں دفن ہو گئے ہیں آپ سے برسو پہلے وہ زندہ نہیں ہیں بتاؤ سوچو کوئی زندہ قبر میں رہتا ہے ہم میں سے کوئی آدمی پسند کرے گا کوئی آدمی کہنے لگے صاحب آپ قبر میں تو شیف لے جائیے آپ بڑے بذرگ ہو جائیں گے ولی ہو جائیں گے آپ اور بہت سارے لوگ آنے لگیں گے آپ کی قبر پر شریری چڑھانے تو ہم میں سے کوئی آدمی تیار ہوگا بولو تو زندہ کا بھی قبر میں دیکھا ہے آپ نے قبر میں وہی جاتا ہے جس کی روح دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے جو میت ہو جاتا ہے مردہ ہو جاتا ہے مردہ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ چلتا ہے چار آدمی کندھوں پہ لے جا کر قبرستان پہنچاتے ہیں غسل بھی دوسرا دیتا ہے اور غسل دینے والا ہے اس کا استنجا کرواتا ہے وہ اپنا استنجا کرنے لائق بھی نہیں ہوتا ہے جس سے ہم اولادیں مانگ رہے ہیں جس سے ہم روزی مانگ رہے ہیں ہاں کوئی زندہ نیک آدمی ہے بذرک ہے اللہ کا بلی ہے آپ اس سے جا کر دعا کی درخواست کر سکتا ہے یہ صحیح ہے نیک آدمی سے موحد سے نمازی سے پرہزگار آدمی سے آپ دعا کی درخواست کریں آپ ہمارے لئے دعا کرنے لیکن جو سنتا نہیں ہے اس سے آپ کہیں جو دیکھتا نہیں ہے اس سے آپ کہیں تو اس لئے میرے بھائیو اپنی خواتین کو ہم بتائیں کہ اس طرح کا کوئی عمل نہ کریں نہ مرد قبروں پر اولاد مانگنے جائیں روزی مانگنے جائیں برکت مانگنے جائیں یا شفا مانگنے جائیں یہ سب اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں اس لئے کسی قبر پہ اور یہ کہنا بھی کہ ہم تو اس لئے جا رہا ہے کہ وہ ہمارے لئے دعا کرتے ہیں نہیں بھائی اب وہ سنتے ہی نہیں آپ کی تو دعا کہاں سے کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مضمون کی بہت ساری آیتیں بیان کر دی سورہ حج کی اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوے جن جن لوگوں کو پکارتے ہو جنہیں تم نے حاجر طوا مشکل گشہ بنا لیا ہے وہ مکھی اگر کوئی چیز ان کے کھانے پر سے چھین کر لے جائے تو اسے چھوڑا نہیں سکتے ہمارے گھر میں کھانا بنتا ہے سب کے ہاں بنتا ہے مکھی آئی بیٹھی چلی گئی آپ مکھی کو مار تو دیں گے لیکن جو مکھی نے کھانا اپنے پرو میں لے لیا ہے اس کو چھوڑا نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی مکھی کی ہمارے سمجھانے کے لیے کہ تم جنہیں حاجر طوا مشکل گشہ مان رہے ہو وہ تو مکھی سے اپنے کھانے کے درات چھوڑا نہیں سکتے کس کو پکار رہے ہوتا ہے پکارنے والا بھی کمزور ہے اور جسے پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے جسے پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے جو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور ہے تو اس لئے اللہ کو ہم پکار ہیں اللہ ہی ہماری پکار ہماری دعائیں سننے والا ہے اور وہی قبول کرنے والا ہے کوئی زندہ یا مردہ ہماری خواہشات پوری کرنے والا نہیں ہیں اس لئے میرے بھائیو قبرستان جائیں کبھی بھی جائیں وہاں جو لوگ دفن ہیں ان کے لئے دعائیں مغفرت کرنے کے لئے جائیں اور اپنے آپ کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے جائیں کہ ہمیں بھی یہیں آنا ہے سارے دنیا کے آرام و آسائش یہ ایسی کے کمرے اور گنتے اور پلن سب چھوڑ کر ہمیں یہیں آنا ہے تو یہ جب آدمی سوچے گا تو بھائیوں سے دور رہے گا اور وہ نیکیوں کے قریب جائے گا اس لئے عقیدہ توحباتیں تو بہت ساری ہیں بیان کرنے کے لئے توحید کے عقیدے کو سمجھے